شخص آیا امام کا صحابی تا چھٹے امام کا امام کی خدمت میں آیا امام نے کہا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو کہا مولا میرے لیے بڑا سخت ہے کیونکہ میں حکومت میں ہوں مجھے دیکھا جاتا ہے تو میں سخت ہے کہ میں آپ کے جد کی زیارت پہ نہیں جا پاتا تو امام نے پوچھا کہ تو کیا تم ہمارے جد کے لیے گریہ کرتے ہو تو کہتا ہے مولا ہاں جب مجھے امام حسین یاد آتے ہیں نا اور خاص طور پر کبھی میں دسترخان پہ ہوتا ہوں تو مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا اور میرے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں عشق آ گئے ہیں میں امام حسین پر گریہ کرتے ہیں یہ سننا تھا تو امام جعفظ صادق نے بھی گریہ شروع کر دیا کہا کہ ہمارے جد پہ گریہ بہت ضروری ہے چاہے کوئی اکیلے بیٹھ کے ہی کیوں نہ کیا کرے یہ گریہ بڑا مہم ہے یہ خدا نے جو ہمیں گریہ دیا ہے اس کی قیمت دنیا نہیں دے سکتی ہے اس کی قیمت سعید و شہدہ روز قیامت میں دیں گے مگر اسی طرح کا خربت کا گریہ مسلم بن اکیل کا ہے کہ بہرحال سفارش کی گئی کہ حضرت مسلم کے مسائف پڑھے جائیں یہ حضرت مسلم وہ شخصیت ہے جنہوں نے امام کا ساتھ دیا لیکن امام کے ساتھ کربلا میں اس طرح موجود نہیں ہے لیکن کربلا کے راستے کا پہلا شہید ہے یعنی پہلا شخص ہے جس نے گردن کٹھوائی ہے کتنا بڑا مقام ہوگا کتنا یہ نہیں کہا جب امام نے بھیجا کہ مولا مجھے کام بھیج رہے ہیں نہیں جو امام نے کہا بھیجا اور کیسا بھیجا کیسا خط لکھا کے بھیجا کہ میں جسے بھیج رہا ہوں کیا تعریف ہے کیا تمجید ہے اپنا بھائی کہہ کر بھیجا اور اپنا نمائندہ کر کے یعنی امام حسین کا جو نمائندہ ہو سوچیں کیا ہوگا روایت بیان کرتی ہے کہ امام علی علیہ السلام سے رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ علی جو اقیل ہے وہ ہمیں بہت پسند ہے کیوں؟ کیونکہ تمہارے والد کو بہت پسند تھا کیونکہ حضرت علی کے بھائی تھے کہاں بہت پسند ہے اور اس سے زیادہ پسندیدگی کی بات یہ ہے کہ جو اس کا بیٹا ہوگا نا وہ تمہارے بیٹے پر قربان ہوگا کہتے ہیں رسول خدا نے یہ بیان کیا تو گریہ کرنے لگ گئے کہ آنسو ان کے چہرے پر آگئے حضرت مسلم کے لیے پہلا گریہ رسول نے کیا ہے ہاں عزدارہ نے محترم یہ مراحل تھے جب حضرت مسلم کو بھیجا حضرت مسلم پہنچے حضرت مسلم کی نامہ دیا خواست کو جمع کیا مرحل قیام کیا جب دیکھا کہ حالت ایسی ہے زہر کے وقت ہزاروں کا لشکر ہے حضرت مسلم کے بیچے لیکن غربت مسلم کہ مغرب میں مسلم تنہا رہ گیا بے گئے لوگ لوگوں نے تلواریں سنو کی آواز پیش دیں چھوڑ دیا مسلم مسلم رات کی تنہائی میں کوفہ میں جگہ تلاش کر رہے ہیں کوفہ میں گلیوں میں تونڈ رہے ہیں وہ خاتون کے روازے کے باہر کڑے ہوئے تھے وہ خاتون باہر نکلی کہا کہ کون ہو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ حالات کیسے ہیں کوفہ کے کہا گھر جاؤ پھر بات میں دوبارہ خاتون کہتے ہیں باہر نکلی کہا تم ابھی تک یہیں ہو گھر نہیں گئے مسلم اللہ میرا گھر ہی نہیں ہے میں کہا جاؤں میں تو مسافر ہوں اے جب اسے پتا چلا کہ یہ مسافر کون ہے تو خاتون اہلِ بیت کے ماننے والی تھی مسلم کو گھر لے آئی مسلم کو گھر میں رکھا لیکن وہ خود اس کے بیٹے نے مقبری کر دی مسلم کی اور دوسرے دن حضرت مسلم کو کھیر کر انہوں نے حملے کیے لڑ نہیں سکتے تھے بیان ہوتا ہے کہ حضرت مسلم نے بہت مقابلہ کیا یہ مجبور ہو گئے کہ دھوکے سے حضرت مسلم کو بسائیں حضرت مسلم کو زخمی حالت میں ابن زیاد کے سامنے لے گئے اور پھر حکم دیا کہ تارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور گردن کو سر سے جدا کر دو ہاں حضرت مسلم کو جب لے کے جا رہے ہیں تو حضرت مسلم گریہ کر رہے ہیں لے جانے والے نے کہا کہ گریہ کیوں کرتے ہو ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو جب رونا پڑے حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے رونا اپنے اوپر نہیں ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ کوفہ والوں نے امام حسین کو نامیں لکھے ہیں میں امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ وہ کوفہ آ رہے ہیں اور کوفہ والے وفادار نہیں ہیں آزدارن محترم حضرت مسلم کو لے گئے آخری وقت آیا حضرت مسلم کو پانی دیا گیا پانی جیسے حضرت مسلم کے پاس آیا تو جو لہو ٹپک رہا تھا وہ پانی میں نجس کیا پھر دوسرا کاسا دیا پھر لہو اس کے اندر آیا پھر تیسرا کاسا آیا وہ بھی لہو لوحان ہو گیا حضرت مسلم نے پانی چھوڑ دیا یقیناً حضرت مسلم جانتے ہوں گے کہ میرے ارباب کو پیاسا شہید کیا جائے گا میں بھی پیاسا شہید ہوں گا آزاد آرہ نے محترم حضرت مسلم کی گردن کو تن سے جدا کیا اور بدن کو جو ہے وہ بھیجا گیا رسیوں سے باندھا گیا شخص آئے امام کی خدمت میں راستے میں امام راستے کی ایک منزل پر تھے امام نے اپنے امامت سے بھی پہچان لیا تھا کہ وقت آخر آ گیا ہے جب پتا چلا کہ حضرت مسلم چلے گئے ہیں تو پھر امام نے جو ہے وہ بلایا کیونکہ امام ہی کی پہن سے حضرت مسلم کی زواج تھی اپنی بھانجی کو جو خود تیرہ سال کی ہے حمیدہ اس کو بلایا اس کو اپنے زانو پر بٹھایا اس کے سر پہ نوازش کی بچی جانتی تھی بچی کہہ رہی ہے بچی کہتی ہے کیونکہ خود مامو بہت محبت کرتے لیکن آج جو محبت کر رہے ہیں یہ کوئی خاص محبت ہے کہا مامو کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں ہاہ آزادارہ محترم اب اس ایک حالت کو امام حسین کی بچی بھی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی بچے یتیم ہوتے ہیں تو سروں پر ہاتھ بھیرا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے ہم اگر میرا سلام ہو اس بچی پر روز آشورہ کہ جب وہ خود یتیم ہوئی تو اسی انتظار میں تھی کہ ہاتھ بھیرے جائیں گے آزاداروں مگر تازے آنے لگے تمہچے لگے بچی خود کہتی ہے کہ اگر مجھ سے یہ کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی مگر انہوں نے مانگے نہیں چھیلیے مہدی سے ملا دے